نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ایک نوٹفیکشن جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جو قانون میں تارمیم کی گئی ہیں جس سے سرکاری ملازمین جو ہے وہ اس کا جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے سرکاری ملازمین کو کیا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے اس کی ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہے اور چیف سیکٹر صاحب نے ایک نئے احکامات بھی سادر فرمائے اس ویڈیو کو تو بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانب یہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو میں لیٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ گورنمنٹ آف دہ پنجاب جو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ ہے وہ جاری کیا ہے ستائیس اگرست دو ہزار چوبیس کو لاہور سے یہ نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے سروس رول جو ہے سیول سرونٹ پینشن رولز ہیں ان میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے اور سرکاری ملازمین نے اس کو دیکھ کر پرچان بھی ہو گئے تھے کیونکہ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تو شاید اس میں بھی پنجاب کے ملازمین پر جو ہے وہ پینشن کے حوالے سے نئے رولز لگا دیا گیا ہوں تو اس کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو پینشنرز جو پیپر ہیں جو فائلیں وغیرہ بنتی تھی پینشن کے حوالے سے کاغذات وغیرہ تیار کیا جاتے تھے اب اس کو جو ہے وہ ای پینشن کا نام دے دیا گیا ہے یعنی کمپیوٹرائز سسٹم اس کو کیا جا رہا ہے اب کاغذات جو ہیں اس کی فائلیں نہیں بنانا پڑیں گی اور اب ایک کمپیوٹرائز طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ داب کو گومنٹ جمع کروا دیں گے اور اس کو ای پینشن کا نام دیا گیا ہے اور اسی طرح آپ اگر اپلیکیشن دیں گے تو وہ بھی ای اپلیکیشن جو ہے اس کا کاغیا ہے وہ ای اپلیکیشن جو ہے وہ آپ دیں گے کمپیوٹرائز طریقے سے اور پیپر لیس کی ایک پالیسی بھی آ رہی ہے کہ جس میں کم سے کم پیپر کا استعمال ہو فائلوں کا استعمال کم ہو تو اس کے حوالے سے بھی یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں نیچے بھی سارا اسی کا سسٹم دیا ہے جہاں اپلیکیشن کا لفظ استعمال ہوگا وہاں جو لفظ استعمال کیا جائے گا انسرٹڈ جو ہے وہ ای اپلیکیشن ہوگا اور اسی طرح جو پینچن کا ہوگا پینچر پیپر کے حوالے سے تو وہ ای پینچن کے حوالے سے اس لفظ کو جو ہے وہ انسرٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے فائلیں جو ہے وہ تیار کی جائیں گی تو اس کے بعد یہ سارا نوٹفکیشن جو ہے مشاہد جو مجاہد شیئر دیل ہیں فینائی ساکٹی ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے اور اس کے جو ترمز اور کنڈیشن ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہ پینچن رول میں جو تبدیلی کی گئی ہے لفظ اس کے حوالے سے جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا ہے رول فائف پوائنٹ فائف میں سب رول ٹو میں اور اسی طرح باقی میں تو اس میں یہ تبدیلی کر دی گئی ہے اور اب اس طریقے کار کو اپنانے کے حوالے سے تمام ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ لے لکھا پی جو ہے وہ سینڈ کر دی گئی ہے اب دوسری خبر کی جانب پڑھتے ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاق میں بڑی تیزی سے اداروں کی تشکیلیں نو کی جاری ہے اور اس حوالے سے انیس سو تیہتر سیول تیہتر میں سیول سروین ایکڈ میں اہم ترمیم کی گئی ہے اور اس ترمیم کے ذریعے جو ٹی وی پر خبریں چلی ہیں کہ جس سرکاری ملازم کو مالی پیکج دیا جائے گا وہ اسے لازمی مقبول کرنا پڑے گا کسی بھی وزارہ ڈویزن اور ادارے کے خاتمے پر حکومت جو ہے وہ مالی معاملت بھی کرے گی کابینہ کی کمیٹی بڑھائے کابینہ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کی مجفزہ تارہمیم کی منظوری بھی کالی ہے ترمیم کی حتمی منظوری اس ہفتے وفاقی کابینہ کی جلاس میں دی جائے گی پیکج پر ادراز کی صورت میں وزیراعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کو درخواست دینا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو مزید ترمیم کی گئی ہے سرکاری ملازمین اس سوالے سے بھی جانا چاہ رہے ہیں کہ سیول سرونٹ ایکٹ کے چپٹر دو میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں ایک ترمیم میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی تہلی شوزدہ وزارج یا ڈویزن یا ملک کا زیلی ادارے کے سیول سرونٹ کو جس صوبے میں وہ واقعہ ہو مطلقہ صوبے میں ٹرانسفر کر سکتی ہے ترمیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر کے بعد سیول سرونٹ صوبائی سرونٹ بن جائے گا تاہم ان کی شرائط جو ملازمت ہیں وہی رہیں گی جو کہ اس دوران جو وفاق میں وہ بھرتی ہوا تھا اس کی جو ترمیم کنڈیشن تھی وہی رہیں گی لیکن وہ ملازم جو ہے وہ بن جائے گا صوبائی جو اس سے قبل وفاقی ملازم حکومت کے ماتحیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملازم کو مکمل تحفظ مل جائے گا دوسری ترمیم کو مطابق وفاقی حکومت کسی بھی وزارت یا ڈویزن یا ملکہ میک میں یا زیلی دارے اسلام آباد میں جو واقع ہوں گے اس کے سیول سرونٹ کو وزارت یا میک میں کے خاتمے کے صور میں کسی بھی دوسری وزارت یا ڈویزن یا ملکہ دارے یا زیلی دارے میں ٹرانسفر کر سکتی ہے ٹرانسفر کے بعد یہ ملازمی متلکہ وزارت یا ڈویزن یا میک میں یا زیلی دارے کے سیول سرونٹ بن جائیں گے ان کے ملازمت کو تحفظ ملے گا اور وہی رہیں گی جو اس سے پہلے سابقہ وزارت جیاب میک میں میں تھی تو یہ وہ ترمیم بھی شامل ہیں جو کہ لازمی سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو تیہتر میں تبدیلی کی جاری ہے اس سے سرکاری ملازمین بھی پرشان ہو رہے تھے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا ہونے جارہا ہے تو یہ دو چیزیں بھی ہیں اس میں ان کو ملازمت کو تحفظ دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیف سکتی پنجاب نے جو ہے وہ ایک امراض کی جانب سے جو ہے وہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے تمام جو چھوٹیوں کا ریکارڈ ہے وہ آن لائن کرنے کے حوالے سے حکمات جو ہے تمام اداروں میں جو ہے وہ حاضری اور چھوٹیوں کے ریکارڈ کو جو ہے وہ آن لائن کرنے کے حوالے سے حکمات سادر فرما دیئے ہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ کیا اچھا لگا کیا برا لگا نیچے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ہی ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ